سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمڈیال سٹی تو جیسا کہ ہم نے دس محرم کو اپنی شجرکاری مہم کا آغاز کیا تھا سب سے پہلے ہم نے بور رکھنے کا عمل شروع کیا ہے تو آج اس حوالے سے ہم سمڈیال نہر کی جو سائیڈ ہے یہاں آپ دیکھیں کافی دور تک ہمیں پودے نظر نہیں آرے جو کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے اور قدرتی طور پر یہاں اس کی آبیائیز زیادہ بہتر لیکی سے ممکن ہے تو اب یہ ریلوے پل کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ یہاں گڑے کھود کر یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں آپ رمبہ دیکھ سکتے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں گڑے کھودنے کے لیے آئے ہیں یہاں انشاءاللہ سیڈ بار رکھیں گے جامن کے درختوں کے اور کچھ عام کے درخت اور کوشش یہی ہوگی ہماری کہ ایسے درخت لگائے جائیں جس پہ پھل بھی ہو اس کا سایہ بھی ہو اور وہ گنے بھی ہو اور لائف ٹائم ان کا زیادہ ہو یہ نہیں کہ سفیدہ وغیرہ جیسے کہ جو پانی کو نچوڑ رہے ہیں زمینوں سے انشاءاللہ ابھی ہم نے سیڈ بال کا آگاز کیا اور مزید چودہ گست کے حوالے سے بھی ہم نے اس مہم کو جاری رکھنا ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ آپ کے تعاون سے ہمیں پودے جو مل رہے ہیں جو ہم حریدیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم لگانے کی کوشش کریں گے تو یہاں جو بھی دو بھائی ہیں انشاءاللہ نیک برکت ہاتھوں سے رکھواتے ہیں ان سے بھی آج ہے بھائی آپ آجیں یہ رکھیں بھائی دیکھ رہے تھے در کھڑے ہوئے تو ہم نے سوچا اس نیکی کے کام میں ان کا بھی حصہ جوانا بھی شامل کروالے جزاک اللہ آج ہے آج ہے بھائی آپ یہ رکھیں در انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حیر کرے گا روزانہ واق کرنے آتے ہیں مارنگ جو ہی درخت وغیرہ بڑھا ہوگا تو اس کی کیر بھی کی جائے گی یہ نہیں ہے کہ ان کو اس میں وقت کیا لگتا ہے کوئی وقت نہیں لگتا لیکن بس یہ آپ کی محبت ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کام کو چاہتے ہیں تو کتنے لگن اور محنے سے کرتے ہیں اس میں ہمارے جو ایڈمن صاحب ہیں آفرزوان صاحب ان کا بڑا کردار ہے ان کی پرسنل میں بہت بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجلہ عظیمت آف فرمائے اور جنت میں عالی مقام آف فرمائے یہ ہم جو دیلوے لائن کا جو پل ہے سمڑے حال کا وہاں سے شروع ہو گئے ہیں تقریباً ابھی تاک جترے لگے ہیں اندازن دس پندرہ کے قریب ہم نے لگائیں بھی جس کے مزید آگئی ہے آپ دیکھیں نا دور دور تک یہاں کوئی درخت نظر نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی ساتھ ساتھ یہ ضرورت محسوس نہیں کی گئی کہ درختوں کی کتنی اہمیت ہے اب جب گرمی خوش ربا پڑ رہی ہے جب نقابل برداشت گرمی ہو گئی ہے اب ہر بندہ کہہ رہا جی درخت لگاؤ شوصل میڈیا پر رہا ہے درخت لگاؤ درخت لگاؤ لیکن لگانے والا کوئی نہیں اب یہ رستے سے یہ شمس بھائی بھی ملے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے سوچا کہ یار اس کام میں حصہ ڈالنا چاہیے بے کلپہ کوئی بھی نہیں جب تک آپ ہود نہیں کریں گے کام تب تک کام جا وہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو بہتری کے لئے اپنا بھرک کریں ٹھیک ہے نا اپنا حصہ ضرور شامل کریں ایک درخت کا مطلب ہے ایک زندگی ہر بندہ اگر وہ اپنے حصے کا ایک درخت لگائے رہے ہیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے ایک زندگی بچانے کی جو آنا وہ ایک کوشش شروع کر دیئے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے کہ کار وہاں بنتا گیا تو گھر سے ہم ارادہ لے کے دو بندے چلے تھے دو ہمیں اور مل گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پڑھائے گا کیونکہ جو آپ خلوص نیت کے ساتھ جس کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تفیق بھی شامل ہو جاتی ہے دیکھ کے بھائی کچھ ہم نے گڑے کھوڑ کے دفن کی ہیں سیٹ بال اور کچھ یہ جگہ ہے یہاں بڑی اس کے لیے ایفیکٹیو نظر آری اور سپورٹیو بھی اس میں بھی ہم اس کو ایسے ہی پھینکیں گے کہ جس سے سیڈ بال سے جو ہے نا وہ درخت اللہ کے فضل سے آئے کل بارشوں کا سیزن ہے اس میں سے یہ ہم نے کور کیا اور تقریبا بیج ہیں وہ پھینک دیئے ہیں کچھ لگا دیئے ہیں کہ کوئی چلیں اللہ کے حکم سے جو بھی اگرے گا یہ نقصان تو نہیں ہے جزائے خیار اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور مدد بھی آپ سے بھی گزارش یہ ہے آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اپنی طرف سے آپ کے سامنے گھر کے پاس کہیں جگہ ہے چھت پہ ہے ادھر ادھر ہے تو کوشش کریں آج کل جامن آم ہے آم کا پھل جو ہے وہ کسر سے دستیاب ہے اس کی گھٹلیاں لے لیں آم کی لے لیں جامن کی لے لیں تو یہ آپ لگائیں درختوں اور امرود کا درخت جائے وہ بھی لگائیں تاکہ زیادہ زیادہ پھالدار اور پھولدار جو درختیں وہ بھی لگیں اور اس سے کیا ہوگا یہ ایک تو چھوہوں اور دوسرا اکسیجن لیول جو کہ اس حبس کے موسم میں کام ہو جاتا ہے وہ بڑے گا رستے میں جاتے ہوئے جناب ہمیں دو اور آف صاحب دربیش اللہ والے مل گئے ہیں تو ہم نے سوچا ان دو نیک بزرگوں کے صدقے سے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے تو ان کے ہاتھ سے بھی ایک تو بہتا لگوا دیتے ہیں آف صاحب پڑھو بسم اللہ جی ملائی جا رہے ہیں اب وہ جامن درختانج برکت پہی جائے گی ٹھیک ہے بڑے نہیں رکھو بے جدو در مٹی پاہ دو درخت لگانے کے بارے میں آپ صاحب طرح سر اہنمائی فرمائے عوام کو پتا چلے کہ یہ سواب کا کام بھی ہے یا صرف دنیا بھی کام بھی ہے جی کی ماشاءاللہ جیہا صاحب یہ تو بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا اور ضرورت بھی بڑی ہے اس کی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اعلی علاقہ اس حوالے سے کچھ اپیل کریں گے کہ لوگ تامن کریں یا خود اپنے طور پر جہاں جب کوئی جگہ میں اثر آتی وہ ضرور لگائیں جی جی یہ تو جو ہے نا ہر آدمی کو ایسے لگانے چاہیے یہ موسم بھی بڑا اچھا ہے اور اس میں کافی درخت جو ہے نا وہ ہلتے بھولتے بھی ہیں اور موسم بھی ایسا ہے جی جی موسم بھی ایسا ہے یہ ہر آدمی کو چاہیے ایک دو تین چار جتنے بھی ہو سکے نا یہ لگانے چاہیے یہ بہت شکریہ صاحب آدم کی چیلتے وقت جات وہ حافظ سیاست کام کو دیتے ہیں وہ ایک کڑھائی در پھوٹ گئے وہ بھی ایک لگانے میرے آج کا جو ہمارا کام تھا وہ مکمل ہوا چاہتا ہے ہم نے اپنا جتنے ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ ہم نے کر لی ہے جتنے سیڈ بار رکھنے تھے یہ جتنے سیڈ بار ہم نے پھینکنے تھے وہ مکمل کر لی ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ کو ترغیب دینا کہ یہ آپ کے ملک میں بہت زیادہ ضرورت ہے درختوں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جون جون ٹریفک کا ازدہام بڑھتا جا رہا ہے اکسیجن کم ہوتی جا رہی یا لودگی بڑھتی جا رہی ہے شجرکاری کریں اس سے اکسیجن زیادہ ہوگی اور آپ کے اور میرے لیے جو مسائل پیدا سانس کے ہو رہے ہیں یہ بیماریوں کے ہو رہے ہیں گرمی بڑھتی ہیں انشاءاللہ ستر سے سسی پرسنٹ اس میں تمہی ضرور ہوگی دیکھتے رہیے سمڑی آل سیٹی